سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے اب پتا چلا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں محمد اسامہ غازی اور آپ دیکھ رہے ہیں اب پتا چلا خبر یہ ہے کہ اہن نے پچھتر ڈسکا زمنی انتخاب میں پولنگ عملے کے غائب ہونے کی انکوائری رپورٹ آ گئی ہے جس میں انکوائری کمیٹی نے دھاندلی کا ذمہ دار ڈی آر او اور آر او کو قرار دیا ہے رپورٹ کے مطابق ڈسٹرک ریٹرننگ آفیسر اور ریٹرننگ آفیسر کی نا اہلی کے باعث ڈسکا الیکشن سیبوٹاج ہوا رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ریٹرننگ افسران میں بروقت فیصلہ کرنے کا فقدان نظر آیا سکنامات نظر نہیں آئے پولیس نے اپنی ذمہ داریاں پوری طرح ادا کرنے میں کتاہی کی الیکشن ڈیوٹی پر معمور محکمہ تعلیم کے ملازمین بھی باقیات میں ملوث لے ایک ملازم مقبول احمد شاکر نے نا اہلی اور جانبداری کا مظہرہ کیا رپٹی ڈسٹرک ایڈوکیشن آفیسر فرخندہ یاسمین پر اپنے گھر پر غیر قانونی میٹنگ منقض کرنے کا الزام ثابت ہو گیا انکواری کمیٹی کے مطابق پولیس افسران اور ہلکار غیر قانونی سرگرمیوں میں پوری طرح ملوث تھے اور انہوں نے الیکشن پر اثر انداز ہونے کی کوشش کی پولیس افسر بیس پریزائیڈنگ افسران کو آر او آفیس کی بجائے دوسری جگہ منتقل کر کے دباؤ کے تحت نتائج تبدیل کرانے میں بھی ملوث نکلے ہیں کمیٹی نے ذمہ داران کے خلاف کارروائی کی سفارش کی ہے دیکھنا یہ ہے کہ ان سفارشات پر عمل ہوتا ہے یا رات گئی بات گئی والا معاملہ ہوتا ہے کیونکہ انکواریوں اور کمیشن رپورٹس کی روایات یہی نہیں ہیں ایک اور معاملہ مہنگائی کا ہے اس پر مجھے مرزا غالب یاد آگئے کیا خوب کہہ گئے ہیں ہیں کواقب کچھ نظر آتے ہیں کچھ دیتے ہیں دھوکہ یہ بازی گر کھلا مہنگائی کو لے کر بات ریلیف کی ہو رہی تھی اور نوٹیفکیشن تکلیف کا جاری ہو گیا وزیراعظم نے جو تاریخی ریلیف پیکج کا اعلان کیا ہے یہ اگلے چھ مہینے میں عوام کو ملے گا وہ بھی پانچ روپے روزانہ کے حساب سے جبکہ راتوں رات پیٹرول مہنگا کر کے عوام کو آٹھ روپے چودہ پیسے فی لیٹر کی فوری تکلیف پہنچا دی گئی ہے مخالفین کہہ رہے ہیں کہ وزیراعظم نے ریلیف کے معاملے پر بھی یوٹن لے لیا ہے سچی بات یہ ہے کہ مہنگائی حکومت کی قابون نہیں آ رہی ہے پیٹرول مہنگا ہونے سے مہنگائی کا جو نیا توفان اٹھے گا اس کا سامنا عوام کیسے کریں گے اور اپوزیشن نے اگر عوامی جذبات کی ترجمانی کر دی تو پھر یہ توفان حکومت کے لیے کتنا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے کسی سے بات کریں بابڈوگر صورت صاحب میرے ساتھ ہیں اور میں جوائن کریں شبرزہدی صاحب صاحب ایک چیرمنہ پی آر ماہر مریشت ہیں شبرزہدی صاحب یہ تو لگنی رہا کہ معاملہ آؤٹ اف کنٹرول ہو گیا ہے حکومت کے بس کی بات نہیں رہی ایک سو پینتالیس روپے پہ پٹرول چلا گیا ہے پتہ نہیں کہاں رکے گا ڈالر آپ کے سامنے ہے چینی دیکھیں یہ تو ایسے لگ رہا ہے کہ مقابلہ ہو رہا ہے کہ کون دو سو کی طرف زیادہ تیسی سے جاتا ہے دیکھیں بات سالیکم دی آپ نے موئی موقع دیا دیکھیں بات یہ کہ گورنمنٹ نے ایک سوید بلنگا پیکیج دیا ہے اور وہ اپنی طرف سے پیسہ خرچ کر رہی ہے مگر میں اس بات پہ تقریباً مجھے یقین ہے کہ وہ پہلی بات تو کہ وہ میرے ساپ سے سکریشن نہیں ہے اور دوسرا کیا وہ اس جگہ پہنچ سکے گا جہاں پہ ہمیں ضرورت ہے ابھی ہمارے سامنے پلان نہیں ہے کہ جو جس کے تحت یہ ایماؤن ڈسبرس ہوگی مگر جو پاکستان کا ایکسپیرینس اس معاملات میں رہا ہے میری زیادہ خوش آئین امیدیں نہیں ہیں اور یہ وہ جو چیل ہے جس کو ہم چاہتے تھے وہ نہیں ہوا تو میں آپ کی بات برکل اگری کرتا ہوں کہ مہنگائی کا طوفان یا مہنگائی کا پوزیشن جو ہے اچھا یہ بات کوئی نئی نہیں ہے یہ پاکستان میں کانسٹنٹلی غریب آدمی کی زندگی مشکل ہوتی جا رہی ہے اور جو جی ڈی پی گروت اور جو انکم بڑھ رہی ہے وہ کانسٹنٹیٹڈ ٹور ایک ڈیفرنٹ سیکٹر کے پاس ہے تو آپ کو اگر ایک نیسری پیکیج دینا پڑے گا عوام کو وہ پیکیج آپ کو شاید جس شکل میں دینا دیا ہے وہ نہیں ہوگا اور شاید گورنمنٹ کو کچھ ایسنشل کمورنٹی کی میرے ساتھ سے راشننگ کرنی پڑے گی باقی اس کے علاوہ کوئی رستہ نہیں ہے کیونکہ ہم ایک چیز کو بار بار بلا دیتے ہیں کہ ٹیوارٹر یا آلو یا پیاز یا چینی اس کی پرائز کی انکریز میں کوئی تعلق ڈالر کا نہیں ہے کوئی تعلق اس میں جنرل انفلیشن کا نہیں ہے کوئی تعلق اس میں روپی کی گرابٹ کا نہیں ہے یہ ہمارے آرٹیوں کی یہ ہمارے ویڈل مین کی یہ ہمارے دکانداروں کی رینڈ سیکنگ ہے بدباشی ہے جس کو گورنمنٹ خابو نہیں کر پا رہی ہے اور عام آدمی پستہ جا رہا ہے اس میں آپ ایک بات یاد رکھیں کہ پاکستان میں تقریباً ایسٹھ سے ستر فیسر لوگ جو ہیں وہ ڈیریکلی اور انڈیریکلی ذریعی شعبے میں تعلق نہیں رکھتے وہ آٹا خرید کے کھاتے ہیں تو ان کو یہ جو ہمارے پاس ایک پرسپشن ڈبلٹ کر دیا گیا ہے کہ پاکستان میں پیسٹھ فیسر لوگ آٹا پیدا کرتے ہیں وہ غلط ہے اور اب پاکستان کی تقریباً ستر فیسر نہیں تو بیسر فیسر آبادی ڈیریکلی اور انڈیریکلی شہری علاقے کہنا چاہیے ان کو اس میں رہتی ہے اور ان کو شدید مشکلات کا سامنا ہے اگر ان کی آمدنی مہانہ تیس چالی ہزار سے کم ہے اور یہ چیز کسی بھی حال میں کسی بھی گورنمنٹ کے بھی اچھی نہیں ہے اور پاکستان کے بہاشی حالات ان لوگوں کے لیے نہایت خرابی کی طرف جا رہے ہیں اور یہ گورنمنٹ نہیں بلکہ کوئی گورنمنٹ بھی اس چیز کو سیٹل نہیں کر پا رہی ہے اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو کرپشن کا پیسہ ہے جو دو نمبر کا پیسہ ہے جو دو نمبر ہی ہو رہی ہے اس کو ہم روک نہیں سک رہے ہیں وہ سارا اس مارکٹ میں لگ رہا ہے اگرانگرز صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں لیکن شبر صاحب یہ جو پیٹرول اتنا مہنگا ہو رہے کہاں رکے گا یہ بات کہاں تک صحیح امران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ آج بھی انہوں نے تقدیر میں کہا کہ انٹرنانشنل مارکٹ میں قیمتیں بہت زیادہ پچھلے تین مہینے میں دگنی ہو گئی ہیں ہم جتنا ٹیکس کم کر سکتے ہیں ہم نے کیا ہوا ہے پیٹرول پر کم ابھی بھی اگر دیکھا جائے جو ملک پیٹرول خریدتے ہیں ان میں پاکستان میں قیمت کم ہے یہ تو ہمیں پتا ہے یہ کوئی دہی بات تو نہیں ہے سفسیٹی ہمیں دینا ہے ایک روپے دیں یا دو روپے دیں یا تین روپے دیں بات یہ تو نہیں ہے نہ کہ ہمیں دنی ہے یا تو آپ یہ پتا فیصلہ کریں نہ کہ ہمیں سوال یہ نہیں یہ تو مجھے بھی پتا ہے یہ بچے بچے کو پتا ہے کہ پیٹرول بینکہ ہو گیا سوال یہ ہے کہ پیٹرول کو ہم نے کس پرائز پر آم آدمی کو دینا ہے آپ گورنمنٹ کی سفسیٹی ختم کرنا چاہتے ہیں پھر آپ پاکٹ کریں گے وہ آپ کے لئے پاسٹیبل نہیں ہے سوال یہ ہے کہ گورنمنٹ کے پاس اس پیس ہونی چاہیے نا کہ وہ اس پیٹرول کو کرے مگر میں اس پر ایک اور آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں مجھے یہ بتائیے کہ پیٹرول پر سبسیڈی گورنمنٹ نہیں دینا چاہتی مگر گورنمنٹ اپنے جو جب گورنر صاحب چلتے ہیں یا صدر صاحب چلتے ہیں تو اٹھارا گاڑیاں چلتے ہیں شبر صاحب یہ بڑی زبردست آپ نے بات کی ہے مگر اس کا آکانٹر آرگمنٹ ہی آئے گا جی وہ کتنے لوگ ہیں ہزاروں میں ہیں کیا اس سے کیا پیٹرول کوئی بچت ہو جائے گی آکانٹر آرگمنٹ ہی آئے گا لیکن حکومت کہتی ہے ان کے پاس اتنے پیسے ہی نہیں ہے کوئی قومی خزانے میں نہیں ہے کہ سبسیڈی دے سکیں آپ جو چیز مہنگی مل رہی ہے اگر اس کو آپ سے سستی کرنا ہے تو اربوں ڈالر کہاں سے لائیں ہ anat پیسی دیر کرکتاً نے پیسے نہیں ہے جو آپ کا ڈبلبلشمنٹ برگام ہے جو آپ نے پھنے اپنے پگع پرگرام بنائے ہوئے ہیں رجول دروشمنٹ پرگرام بنائے ہوئے ہیں اس کا مقصد آپ کی اکنم ایرمی گروث ہے جو آپ نے صرف پیسے آپ نے لوگوں کو پینیفٹ دینے کیلیے اس کا جو ریل افیکٹ ہے کو رونام پر نہیں آتا اس کو ڈالن کریں آپ اس کو ڈالن کریں آپ اس کا آپ اس کے اندر سے پیسے نکالیں آپ کو دیکھیں سوال یہ نا کہ آپ کی پرائیٹی کیا ہے آپ کی پرائیٹی اگر یہ ہے کہ وہاں بیٹھ کے آپ انگلیش بولتے رہے ہیں اور فیگروں کو آگے پیچے کرتے رہے ہیں ٹھیک ہے کرتے رہے ہیں فائدہ نہیں ہے ہم تو یہ چاہتے ہیں میں پسٹل ہی یہ چاہتا ہوں کہ عمران خان صاحب کامیاب ہوں صاحب ہم سب چاہتے ہیں ہم تو چاہتے ہیں لوگ ملیم ملے حکومت اچھا کرے عمران خان صاحب اس کمرے سے نکل کر باہر کھڑے ہوکے سڑک پر آزم کارٹ مارکٹ میں جوڑیا مزار میں اور اکبری ونڈی میں جا کے دیکھیں نا کہ کیا پرائیٹی چینی کی وہاں کمرے ہیں بیٹھ کے جو ان کو فائلوں میں نظر آ رہا ہے جو لوگ بٹا رہے ہیں وہ ٹھیک ہے اچھی بات ہے سالے لوگ ایسے ہی کرتے رہے ہیں یہ پاس میں ہم ستہ سال سے یہی کھیل کھیل رہے ہیں تو اگر یہی کھیل کھیلنا ہے تو شبر صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کو استیفہ دے دینا چاہیے اگر وہ نہیں تبدیلی لاپ آ رہے امران صاحب کو سنٹ پہ آنا چاہیے عمران صاحب کو سنٹ پہ آنا چاہیے عمران صاحب کو جا کے راجہ وزار میں اور اکبری ونڈی میں اور جوڑیا وزار میں جا کے دکانوں پر جانا چاہیے وزار میں جانا چاہیے جبتی کمیشل کی ریپورٹیں اور ایشی کی ریپورٹیں اور بہارہ کاریاں آگیاں بہارہ کاریاں پیچھوں کے ساتھ آپ مارکٹ کی میکنیزم کو نہیں سمجھ سکتے یہ جو آپ کے پاس پاس سوٹ پہنے ہوئے لوگ بیٹھے ہیں ٹائیاں لگا کے یہ آپ کو حقیقت نہیں بتا رہے ہیں یہ تمام عمرانوں کا علمیہ ہے کہ جب آج جمعان خان صاحب اس کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں عمران خان صاحب کی جو سوچ ہے جو ان کے رذریہ ہے بلکل ٹھیک ہے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب آہستہ آہستہ اپنی گورنمنٹ کو تینڈیشنل سسٹم پہ لکھانے در جا رہے ہیں اور ان کا رستہ عوام سے دور ہو گیا ہے جب وہ اس کے اندر جا کے پیٹھیں گے اور وہاں دیکھیں گے پھر ان کو سمجھ آئے گی کہ ایچولی مجھے کیا بتایا جا رہا ہے اور گراؤنڈ ریلیٹی کیا ہے آپ نے فرمایا آپ نے استیفہ دیا اخلاقیات کا تقاضی ہمارے ہاں تو یہ کبھی نہیں رہا باہر ملکوں میں یہ ضرور ہوتا ہے ترقیافتہ قومیں اسی طرح کرتی ہیں کہ اگر آپ جس مقصد لیا ہے تھے نہیں کر سکے تو آپ استیفہ دے دیتے ہیں مگر ہمارے لیے تو یہ جواب دیا جاتا ہے جی پھر کرے گا کون ہم بھی استیفہ دے کر چلے جائیں اس بات پر استیفہ دے دیتے ہیں اسامہ میرا سوال یہ ہے میرا سوال یہ ہے کہ اگر آپ ذہن میں یہ اپنے دماغ میں دار لیں کہ آپ ٹھیک ہیں اور آپ کو دوسرا آدمی نہیں کرنے دے رہا یا آپ کی تمام چیزیں صحیح ہیں تو وہ پھر آپ کی غلط فہمی ہوتی ہے نا میرا سوال یہ ہے کہ ہمیں یہ اکسپ کرنا چاہیے کہ فنڈامینٹلز اور ایکنومکس میں امراد خان نے کامیابی حاصل کی ہے کچھ چیزوں میں امراد خان کا بیاب ہے مگر وہ یہ ریالائز کریں کہ اب جو پاکستان کا عام آدمی ہے جو غریب آدمی ہے وہ اس کو ابھی تک کوئی چیز نہیں ملی ہے ساڑھے تین سال ہو گئے ہیں چلے کوئی چیز نہیں ملی ہے جب شوقترین صاحب آئے تھے تو بڑے بڑے کلیم کیے گئے تھے جو انہوں نے بجٹ دیا نیا ٹیکس نہیں لگے گا لوگوں کو رلیو ملے گا اس وقت لوگ بڑے مطمئن ہو گئے کہ اتنا زبدت بجٹ دے دیا اور اس کے بعد انفلیشن بڑھ گئی ہر چیز کی قیمت بڑھ گئی تو یہ جب اس وقت کلیم کر رہے ہوتے ہیں اور بعد میں یہ سارا کچھ ہوتا اس کو ان کو اندازہ نہیں ہوتا کہ آگے کیا آنے والا ہے یہ کیوں کہ ان کو غلط پڑھ گئے پڑھاتے ہیں دیکھیں آپ میری جب میری بجٹ آیا تھا آپ میری اس وقت کے کمنٹ بھی سن لیں میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ یہ ساری چیزیں اب اتنی سرسری اور اتنی کتابی ہو چکی ہیں کہ عام آدمی اب ان چیزوں کو سن کے ہستا ہے یہ ساری چیزوں میں کام کب چکے ہیں یہ ساری GDP پرسنٹیز انفلیشن ڈالر کا ریٹ یہ سن سن کے لوگوں کے کان پڑ گئے ہیں کہ جی ڈالر بڑھ گیا امریکہ میں یہ ہو گیا چاند پر یہ ہو گیا اور میری پر یہ ہو گیا یہ ساری چیزیں اب انرلیمنٹ ہیں آپ کو گراؤنڈ ریلیٹی پہ جانا پڑے گا کہ گراؤنڈ ریلیٹی میں کیا ہے گراؤنڈ ریلیٹی میں کچھ چیزیں ہوتی ہیں پڑکٹیو کچھ چیزیں ہوتی ہیں سمبولک سمبولک کا مطلب یہ ہے کہ آج حکم دیں کہ گورنر ہاؤس کی دیواریں توڑ دی جائیں گی اور اس کو کانورٹ کیا جائے گا اسکوروں میں جو کہ مہان خان صاحب کی ریقائرمنٹ تھی اور گورنر صاحب کو چار سوگز کے مقام میں بٹھائیں جا کے یہ ہوتا ہے سمبولک دوسری بار ہوتی ہے جب آپ کرتے ہیں جب آپ یہ کہتے ہیں کہ جی آپ معیشت کے معیشت جو ہوتی ہے دنیا میں وہ کبھی کتابی معاملات پہ نہیں چلتی اگر معیشت کتابی معاملات پہ چلتی ہوتی تو امریکہ کی اتنی اسٹراب اکرامی تھی وہ چینہ کو کنٹرول نہیں کر سکے جو ہارڈوٹ کے ایک کامیس تھے وہ سارے ناکام ہو گئے ایماریٹی والے ساتھ طبیعت صاف ہوئی چینہ انٹیگور کر لیا اچھا یہ بتا ہے اچھا یہ بتا ہے اچھا یہ ایک اور چیز یہ ایک عام تاثر ہے کہ امریک خان صاحب کے اردگرد عرب پتی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ کبھی بھی اس ملک میں ریفارم نہیں آنے دیں گے وہ اپنے گروپ کے جو لوگ ہیں ان کے انٹرسٹ کو پروٹیک کر رہے ہیں تو جب تک امریک خان صاحب ان کو نہیں ہٹائیں گے کوئی کوئی یہاں پر ریفارم نہیں ہو سکے شبر صاحب دیکھیں میری بات یہ نہیں ہے یہ بات بہت سیگری نہیں کرتا ہے امریک خان صاحب میں ابھی بھی کہتا ہوں وہ صلاحیت رکھتے ہیں کہ وہ بڑے فیصلے کر سکے مگر پرولم یہ آگئی ہے کہ جب آدمی کرسی پہ بیٹھتا ہے تو اس کرسی کو انجوائی کرنا شروع کر دیتا ہے اور اس کی جو انفرمیشن ہوتی ہے وہ انفرمیشن خراب ہو جاتی ہے مجھے یہ بتایا گیا ہے کہ ایوب خان کے آخری زبانے میں جو پاکستان ٹائم ان کو دیا جاتا تھا وہ پاکستان ٹائم وہ تھا ہی نہیں جو ایکچولی سکتا تھا تو یہ یہ تو بڑے پرانی تاریخی علویے ہیں میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ عبران خان صاحب کو ہم چاہتے ہیں پسند کرتے ہیں ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ اگلی ٹائم میں واپس آئیں مگر ان کو واپس آکے عوام میں جانا پڑے گا اور عوام کس طرح پیکٹا پڑے گا عوام کی سکر وہ عوام حل بھی تو دے سکے غلامتر صاحب آپ کا سوال آپ نے حکومت کا حصہ بھی آپ رہے اور آپ نے یہ دیکھا کہ مختلف قسم کے ہمارے پاس ایسے بہران آئے پہلے سب سے عدویات کا تین سو پچاس بلین روپیز اس میں خرد بود عوام کی جیبوں سے نکالا گیا اس کے بعد آٹے کا بہران آیا پھر چینی کا آیا پھر آپ نے یہ دیکھا کہ گیس کے بہران آر ایل این جی ابھی پیٹرول کی صورتحال آپ کے سامنے ہیں اس کے باوجود آپ کہہ رہے ہیں کہ پرنسپلی جو بڑے بڑے اہم فیصلے عمران خان صاحب نے کی ہیں ذرا ہمارے سامین ناظرین کو بھی ذرا بتا دیجئے کہ کون کون سے بڑے اہم فیصلے کیے ہیں کوئی ٹیکسیشن کے حوالے سے کوئی ملک کی بہتری کے حوالے سے دیکھیں بات سب سے پہلی بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے جو پہلی جو میں کرینٹ دیتا ہوں انہوں نے اپنے کسی منسٹر کو ابھی تک کسی کرپشن چارج کا آپ کو نہیں ملے گا منسٹر کا کوئی انولمنٹ نظر نہیں آئے گا اور انہوں نے جہاں پر دیکھا کہ منسٹر یہ آپ کو ماننا پہلے گا ماف کیجئے گا یہ چینی کا سارا بہران چینی کا سارا بہران شبر جزید صاحب چینی کا سارا بہران سوائے سوائے چینی کے بہران میں حکومتی غزرہ کی ملوں کے اور تو کوئی نہیں ہے میں کہہ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب کا سب سے بڑا سپورٹ جو تھا وہ جانگی ترین صاحب تھے مگر عمران خان صاحب کا اپنا خیال تھا میرا خیال نہیں تھا میں بھی بھی کہتا ہوں عمران صاحب کا خیال تھا کہ جانگی ترین صاحب شگر پر انوالو ہیں عمران خان صاحب نے اسے تعلقات تھوڑے ستم کیا جو ان کے لیے بڑا پولیٹیکل سیٹ بیک تھا یہ بہت بڑا فیصلہ ہے یہ ایک عام آدمی نہیں کر سکتا یہ بہت 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 فیصلہ ہے دوسرا فیصلہ عمران خان صاحب نے جو کیا وہ یہ کیا کہ انہوں نے امپورٹ کو cut down کیا اور امپورٹ کی پرائسز کو نیچے لائے وہ امپورٹ کی ویلم کو نیچے لائے ایکسپورٹ کے لیے انہوں نے کام کرنا شروع کیا دیکھیں آپ ایک بات کو ریالائز نہیں کریں آپ لوگ جنہا بیٹھے میں اور جنہا بیٹھاؤں پاکستان میں دسمبر دو ہزار اور جون دو ہزار اکیس کی جتنی بھی کمنیوں کے اکاؤنٹس آئے ہیں ان سب نے اپنے پروفٹ سے دھگنا کمائے ہے لاسٹیئر سے گورنمنٹ کی نلائکی یہ ہے کہ وہ اپنی اچھی چیز کو پبلک کے سامنے نہیں لا پا رہی ہے اور جو خرابی ہے اس کو اتنا پرپرگیٹ کر رہی ہے تو وہ آگے چل رہی ہے آر اینڈی جو آپ بات کر رہے ہیں میں آر اینڈی کی بات کر رہے ہیں جو آپ بات کر رہے ہیں باقی چیزوں کی انرجی کی اینڈی کی ایکنومکس پہ عمران خان صاحب نے خراب نہیں کیا اینڈی کی ایکنومکس ہمیں بہت پرانی خراب ہو چکی ہے اچھا یہ بتائیں شبر صاحب اب صرف پیٹرول کا رونا نہیں ہے ڈالر جو ہے ایک طرف کہا جاتا ہے ڈالر اتنا اوپر چلا گیا ڈالر ہی نیچے آ جاتا تو ہم شاید پیٹرول اتنا یعنی اب اکسو ستر کا جتنا یکا خریدیں گے اگر ڈالر اکسو پچاس پہ آ جائے تو ہمیں اتنا ایک سو پچاس پرٹرول مل جائے گا مگر اب چینی کا بھی ایک بہران آیا عمران خان صاحب نے نوٹس دیا جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں کہ جنگردین کو نکال دیا اس کا تو الٹا اثر ہو گیا خود کہہ رہے ہیں آج کہ ایک سو چالیس روپے میں چلی گئی پھر چالیس روپے کا کمپوٹشن کمیشن نے اگر کیا جرمانہ تو سٹے مل جاتا ہے پانچ سو عرب کا جرمانہ ایف بی آر کرتا ہے تو سٹے مل جاتا ہے چھاپے ہم مار نہیں سکتے زخیرہ اندوزی ہو رہی ہے تو ہاتھ بندے ہیں میں چیف سیکٹریس کہتا ہوں جا کے پکڑے وہ کہتے ہیں جی سٹے لیا ہوا ہے ہم کیا کریں تو یہ تو اس کا مطلب ہے جنگردین کو نکالنا تو الٹا گلے پڑ گیا ان کو ساتھ رکھتے تو چیزیں شاید بہتر مینج ہو جاتی ہیں آج ایک سو ساٹھ پر نہ جاتی چینی دیکھیں میری بات سنیں چینی کس میں یہیں تو کہہ رہا ہوں عمران خان صاحب کا جہاں پہ انہوں نے کمپرمائز کیا ہے جو کمپرمائز کیا ہے میں آپ کے ساتھ نے کہتا ہوں کمپرمائز کیا ہے تھریڈرز اور آرٹی اور درمیان کے میڈل میں ناد کا ساتھ اسے ہمیں کمپرمائز کیا ہے اس پر وہ حد نہیں ڈال رہے ہیں اور ان کو یہ انداردہ نہیں ہو رہا ہے کہ یہ جو تھریڈر اور آرٹی میں کیا ہے یہ ان کا ووٹر کبھی بھی نہیں رہا اور وہ ان کو ہر اچھے میری بلیک بیل کرتا ہے کوئی نہ کوئی یہ باشی بوران نہیں ہے یہ مارکٹ کا بوران ہے چینی میں مارکٹ کا بوران آ رہا ہے یہ جو چینی کا بلان ہے شباب صاحب پھر انہانی چیز کو مان لیں کہ پنجاب میں عثمان دودار اس قابل نہیں تھا کہ وہ ایڈمیسٹریشن گوئننس چلا سکتا پنجاب گیرہ کروڑ عبادی کا صوبہ ہے وہاں پر گوئننس ایڈمیسٹریشن نام کی چیز ہی نہیں ہے تو پھر یہ غلطیاں مانیں کہ یہ غلطیاں ہوئیں اس کی وجہ سے گوئننس کا بیڑا گرک ہوا نہیں میں تو دیکھیں میں آپ کی بات مان رہا ہوں میں ایک عرص کردے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جو چینی کا ایشو ہے اس میں پہلے ہم نے میں نے پہلے بھی کہا میں تو پہلے بھی اگری نہیں کر رہا تھا کہ جس طرح سے آپ نے چینی کمیشن پر بھاگ کی میں نے آپ ریکارڈ پر گئوں کہ میں نے کہا تھا کہ یہ انکوائری غلط ہے اس میں آپ کو اگر کسی کو پڑھنا پکڑنا ہے تو ڈیلر کو پکڑیں آپ ملو کے پیچھے چلے گئے سوال یہ نہیں ہے سوال یہ ہے کہ پاکستان میں جہاں پر آکر عمران خان صاحب ناکام ہو رہے ہیں میں پھر آپ کو کہنے ہی کوشش کر رہا ہوں کہ پاکستان میں کتابی معیشت نہیں چل سکتی آپ معیشت کو کتاب کی شکل میں چلانے کی کوشش کر رہے ہیں آپ انگلیش بول رہے ہیں انگلیش بول کے معیشت نہیں چلتی یہ باکستان کی معیشت ملو اور تھموں میں عمران خان صاحب اور پاکستان شبر صاحب ایک دوسری طرف اگر آئیں ابھی بابر صاحب نے جو بات کی نا عثمان بزدار صاحب کی ان کو تو آج انہوں نے کہہ دی بزدار صاحب کو کہ اگر تم پر کوئی تنقید کرتا ہے تو اس کو جواب دو کہ ہم تین سال نہیں ہم تو پانچ سال کے لیے آئے ہیں پانچ سال بعد ہم سے پوچھئے گا کہ ہم نے لوگوں کو رلیف دیا ہے نہیں دیا تو دو سال مزید لوگ برداشت نہیں کر سکتے آپ جو فرما رہے ہیں آپ کا یہ خیال ہے کہ جو دیگر مدین ترقیاتی جو پروگرامز ہیں دیگر جو آپ کو اس رقم پڑی ہے اس کو فوری طور پر لوگوں کو لائے جائے جو یہ سبسیڈی لا رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ ہم دے رہے ہیں آپ کا خیال ہے کہ یہ ناکافی ہے اس میں اور زیادہ یہ تیرہ کروڑ لوگوں کو دو کروڑ خاندانوں کو یہ ایک ہزار روپیا مہینہ یہ بہت کم ہوگا اس کو شاید تین چار ہزار روپیا کریں تو آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ ریلیف ملے گا لوگوں کو دیکھیں میں میں سندھ کا فائنس منسٹر رہ چکا ہوں آپ کے رہے ٹیکر گورنمنٹ میں جو صوبائی گورنمنٹیں ہیں یہ خرچے کی مشین ہوتی ہیں یہ کماتے نہیں ہیں یہ صرف خرچ کرتے ہیں اور ان کا جو پروڈنشنل ڈبلیمنٹ پروگرام ہوتا ہے وہ کرپشن کا ایک اڈہ ہوتا ہے تو میں جو کہہ رہا ہوں وہ یہ کہہ رہا ہوں کہ پروڈنشنل گورنمنٹ کا پروڈنشنل ڈبلیمنٹ پروگرام کو شیلپ کریں اور اس کو ٹارگٹ کریں توورڈز پرائز سٹیبلائزیشن کے لیے یہ جو آپ نے صوبائی گورنمنٹوں کو خرچے کی مشین بنایا ہوا ہے جبار شریف صاحب بھی خرچے کی مشین تھے یہ سارے افسر گورنمنٹ بھی خرچے کی مشین ہے وہ کماتے کچھ نہیں ہیں اینسل سے پیسے لیتے ہیں اور آگے خرچ کرتے ہیں میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جتنے بھی صوبوں کے اینور ڈبلیمنٹ پروگرام ہیں اس کو سلیش کریں اور اس پیسے کو بہنگاری کتنے کے لیے استعمال کریں شبر صاحب آخر میں لگ رہا ہے کہ حکومت اب کچھ اناؤنسمنٹ سرور کر رہی ہے میرے ہاتھ میں اخبار ہے آج کا اور میرے خیال ہے کہ تمام اخباروں میں کہیں نہیں کہیں آپ کو مل جائے گا یہ ایک لاکھ نوکریوں کی فراہمی اس کا جامع منصوبہ یہ پنجاب کے حوالے سے اناؤنس ہو گیا ہے گوھر عجاز صاحب جو پیٹن چیف ہیں اپٹما کے ٹیکسٹائل اسوسیشن کے ان کا دیکھ رہا تھا میں چینل پر پروگرام میں ان کا بیان وہ کہہ رہے تھا کہ جی میں نے اتنی زندگی میں ٹیکسٹائل انڈسٹری لگتی نہیں دیکھی سو آ رہے ہیں اسی لیے یہ سیمنٹ اور مہنگا ہو گیا سٹیل اور ایک ایک یونٹ پانچ ارب روپے کا ہے ہم تیس لاکھ نوکریوں تو ٹیکسٹائل میں پیدا ہونے لگی ہیں پچاس لاکھ نوکریوں کہہ رہے ہیں اوورال میں دیکھ رہا ہوں کیونکہ سیمنٹ اور سٹیل سیکٹر آگے پان رہا ہے یہ باتیں درست ہیں کہ لوگوں کو روزگار اس طرح مل جائے اگر تو پھر تو واقعی پھر کہیں گے یہ مہنگائی کے اثر سے شاید لوگ نکل سکیں مقابلہ کر سکیں لیکن کیا واقعی درست ہے سو یونٹ لگ رہے ہیں جی ٹیکسٹائل کے ابھی وہ کہہ رہے ہیں جی اٹھارہ بلین تو کچھ بھی نہیں ہم اس کو کوئی چھبیس بلین پر لے جائیں گے ایکسپورٹ کو صرف ٹیکسٹائل کی دیکھیں سر پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ اس طرح کی چیزیں میں تو ایکسپٹی نہیں کرتا پہلی بات ہے میں پہلی بات تو یہ اس کو دو سیدھا کریں پہلی بات تو یہ کہ گورنمنٹ میں نوکری کی کنسپٹی نہیں ہے اس کو تو آپ کو کم کرنا پڑے گا اب آپ کہہ رہے ہیں پرائیوٹ سیکٹر میں امپلائیمنٹ آئے گی پرائیوٹ سیکٹر کی امپلائیمنٹ کا پروڈیکشن میں آج نہیں کر سکتا تو یہ کہنا کہ میں نے اتنے لوگوں کو امپلائیمنٹ دے دی یہ بات غلط ہے ہمیں وہ بات نہیں کرنی چاہیے جو غلط ہے تو یہ اگر ٹیکسٹائل والا کوئی کھڑ ہو کے کہہ رہا ہے کہ میں نے اتنے ہیورٹ لگا دیا اتنے امپلائی کر دیا تو یہ کرنے والی بات نہیں ہے میں اس طرح کی باتوں میں زیادہ دھیان نہیں دیتا اس لیے میرے لیے یہ بہت زیادہ ریلیونٹ چیز نہیں ہے میں واپس اپنی اسی چیز پر آتا ہوں کہ ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ جس آدمی کی تنخواہ پچاس ہزار سے کم یا پٹاس ہزار کے آس پار اس سے نیچے ہے کیا وہ آج کے حالات میں اپنا بجٹ پدا سکتا ہے میرا آنسر اس پر نو ہے اور گورنمنٹ کو اس کو ہارٹ ڈالنا پڑے گا اگر انہوں نے نہیں ڈالا تو وہ ان کے لیے ہر لحاظ سے ایک اچھا ختم نہیں ہوگا اور وہ پریشان ہوں گے اس سے اور وہ اپنی مقبولیت کو کھو دیں گے حکومت پر سوال اٹھا رہے ہیں بریکمہ بتا دیں مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی ٹیم کپتان کی ٹیم کے اپنے کھلاڑی ہی ایک دوسرے کے خلاف بات کر رہے ہیں یا مشاورت نہیں ہوتی پہلے سوچ نہیں جاتا کہ کیا کرنا ہے اب ہم نے دیکھا کہ کچھ ہی عرصے میں تین آرڈنسز آگئے جناب نیپ کے حوالے سے پھر یہ ہوا کہ صدر کو اختیار دے دیا گیا کہ چیرمن نیپ کو ہٹایا جا سکتا ہے اس سے پہلے سپریم جیوڈیشل کانسل کے پاس تھا نہیں جو بھی ہر جیوڈیشری کے ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کے جج کو ہٹانے کا معاملہ ہے اسی طرح سے ہوگا چیرمن نیپ کا اس پر اب اٹرنی جنرل صاحب جو ہیں وہ میدان میں آگئے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ بہت ہی غلط ہے اس سے بہت بڑا بہران پیدا ہوگا یہ کام مت کریں اب کہا وزارت قانون نے ہے وہاں پر فروغ نسیم صاحب بھی ہیں بابا روان صاحب بھی ہیں ویسے تو فاد چودری صاحب بھی لائر ہیں تو غلام ارتزہ صاحب یہ اب کیا جب ایک چیز پر سوچا جا رہا ہوتا ہے کوئی آج کی بات نہیں ہے کافی دنوں سے بلکہ مہینوں سے یہ بات چل رہی ہے اور اس وقت یہ بات نہیں ہوئی انہوں نے پریس نہیں کیا نراز تھے یعنی نے کہا کہ جناب پہلے غلطی ہول لینے دیں پھر میں وزیراعظم کو بتاؤں گا یہ ہو کیا رہا ہے تو بڑا آئینی بہران پیدا ہو جائے گا بڑی سبکی ہوگی پھر حکومت کی کہ جی وزارت قانون ہوتے ہوئے آپ سوچ بچار کر کے نہیں آتے کہ جی کیا ہونا چاہیے کس طرح سے اگر نیب میں آپ نے کچھ چینجز لانے ہے کس طرح کے لانے چاہیے سچی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ اہلیت کی بات کرتے ہیں اور میرٹ کی بات کرتے ہیں کانسٹویشنل رائٹنگ یا اس طرح کے جو بل ہیں آرڈیننسز ہیں یا قانون سازی ہے اس کے لیے گرافزمین آپ کو پتا ہے کہ آرڈی موجود ہوتے ہیں مختلف جو ہمارے میک میں ہیں لاو منسٹری ہے لاوڈ جسٹس ہے یا اس طرح کی اور مختلف ہائر بھی کیے جاتے ہیں وقتاً فوقتاً وہ ان سے لیتے ہیں کہ اس طرح کا آرڈیننسز دیکھیں وہ پچھلا کوئی آرڈیننسز دیکھتے ہیں اس میں بس دو چار لینے اوپر نیچے کر کے اور اس کے بعد آرڈیننسز کا مساوضہ جو ہے وہ ان کے سکر کرتے ہیں نہیں نہیں غلامرد صاحب میں کیسے مانوں فروغ نسیم صاحب پاکستان کے جو ٹاپ لائرز ہیں چھوڑ دیں چھوڑ دیں آپ وزارت قانون کو وزیر ہونے کو لگ رکھ دیں اس کے علاوہ بھی اگر آپ دیکھیں تو ان سے بڑا وکیل یعنی جو سب سے بڑے وکیل کہے جائیں گے پاکستان میں اس فرست میں آپ کو وہ نظر آئیں گے اسی طرح بابا روان صاحب ہیں خالد جعوید صاحب ہیں یہ لوگ بڑے پائے کے وقلہ ہیں یہ آپ وقلہ سے بات کر کے وہ بتا سکتے ہیں کہ جو پائے کے وقلہ ہیں ان کی کیا صورتحال ہے میں تقریباً کو گیارہ بارہ سال گیارہ سال کے قریب سپریم کورڈ آف پاکستان کو میں نے کور کی ہے کونسٹیٹوشنل کیسز میں میں نے الحمدللہ شریف الدین پیرزادہ سے لے کے بڑے بڑے لائرز جو ہیں وہ میں نے سنے ہیں اور ان کے آرگومنٹس میں نے تحریر کی ہیں اپنے اداروں کے لیے کام کرتا رہا ہوں لیکن میں آپ سے یہ بالکل دس بس ارز کرتا ہوں کہ یہ فقدان ہے کہ آپ کو بہت سارے نام تو بن جاتا ہے پولٹیکل فگرز ہو جاتے ہیں پولٹیکل بہت سارے چیزیں ہو جاتی ہیں لیکن کومہ سیمی کولن اور فل سٹاپ اور کہاں پہ کیا کس طرح سے کرنا ہے اس کی ڈرافٹنگ ایک آرٹ ہے اور یہ آرٹ جو ہے وہ وہاں پہ جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ میٹرک میٹرک لوگ ہیں جو ڈرافٹنگ کرتے ہیں ان تمام چیزوں کی اب اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ will of the people کیا ہے بنیادی طور پہ یہ سوچنا ہوتا ہے کہ یہ کیوں لائے جا رہا ہے اس میں خامیہ ہیں اس لیے ہیں کہ یہ فاردہ اون سیکھ لائے جا رہا ہے وہ اس وجہ سے اس میں خامیہ آتی ہیں کیونکہ اس طرح کی جو سیلف لیجسیلیشنز ہوتی ہے سیلف پروٹیکشن لیجسیلیشنز اس کو کہتے ہیں خود اپنے آپ کو انچا کرنے کے لیے اور اپنے آپ کو اس طرح اس میں تو دیفینلی کوئی بھی مثال ان کے پاس اوریڈی موجود نہیں ہوتی تو نئے ڈرافٹ کرنے پڑتے ہیں تو نئے ڈرافٹ کو پڑھنا دیکھنا اور اس کے نوک پلک سوارنا پھر ظاہر ہے کہ اس کے بیسیو اور نکات ہوتی ہیں یہ پھر اچھا ہوا عمران خان صاحب نے اس پر یوٹن لیا ہے جو خبر آ رہی ہے کہ انہوں نے ٹارڈی جنرل کی بات کو سراہ ہے کہ ٹھیک آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ سپریم جیوڈیشنل کانسل سے یہ معاملہ نہیں لینا چاہیے سپریم جیوڈیشنل کانسل ہی فورم ہے جو چیرمین نیپ کو ہٹانے کا اختیار جس کے پاس ہونا چاہیے اور یہ بھی بات ہے کہ سینٹر علی زفر صاحب پی ٹی آئے کے ایک اور ممبر ہیں اور سینئر لائر بھی ہیں وہ بھی ان سے بھی کنسلٹ نہیں کیا گیا تو یہ تو اپریشیٹ کریں گے آپ کے اچھا کیا کہ چلیں دیر آیا درست آیا کہ ٹارڈی جنرل کی بات مان لی دیکھیں اگر یہی ڈرافٹنگ جو ہے سینٹر علی زفر صاحب سے کہا جاتا تو میرا ذاتی خیال ہے کہ میں ان کے والد صاحب کو بھی رپورٹ کرتا رہا ہوں ان کو بھی میں نے سنا ہے تو وہ بہت اچھی ڈرافٹنگ ان کی ہے اور وہ بڑے سنس جسے معاملے میں وہ یوز کرتے ہیں تو وہ میرا خواہ اگلاہ مردہ صاحب ایشو ڈرافٹنگ کا نہیں ہے ایشو نیت کا ہے کہ آپ چاہتے کیا ہیں آپ کرنے کیا جا رہے ہیں اصل ایشو یہ ہے کہ یہ چاہ رہے ہیں کہ چیرمین نیپ جو ہے نیپ کو پریزنٹ ہٹا سکے گا تو پریزنٹ جو ہے وہ وہ تو ایکٹ کرے گا پرائیم میسٹر کی اڈوائز پہ اب اس میں یہ تو بھی کلیریٹی دی نہیں گئی کہ اس ایشو پر پرائیم میسٹر کی اڈوائز لے گا یا نہیں لے گا اس میں وہ بام رکھا گیا ہے اور کوشی یہ کی گئی ہے کہ چیرمین نیپ جو ہے وہ ڈریکٹلی پرائیم میسٹر کے انڈر آ جائے پرائیم میسٹر کے تابع ہو جائے جس طرح پرائیم میسٹر چاہے وہ اس طرح سے کام کرے ایشو یہ ہے ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ پرائیم میسٹر کے خلاف انہوں نے ساری جو کار وہ ہوتی انویسٹیز سے لوگ دی ہے ختم کر دی ہے سر اتنے عرصے سے لگا ہوا تھا کچھ نکل نہیں ان سے نہیں آیا تھا سر کیوں نہیں نکل رہا تھا باکہوں نے کیسے نکل رہا ہے پریزنٹ آفیس کی ڈوگر صاحب پریزنٹ کانسٹیٹوشن میں ڈوگر صاحب کانسٹیٹوشن میں پریزنٹ آفیس کا جو لکھا ہوا ہے آفیس آف دا پریزنٹ شیل ایکٹ آن دا اڈوائیس آف دا پرائیم میسٹر آف اسلامی جمہوریہ پانکستان میں بھی تو سر یہی کہہ رہا ہوں نا اس قانون میں وہ تو اس میں بہام نہیں ہیں سر یہاں پر یہ بہام رکھتے یہ اس میں لکھتے کہ اس معاملے میں وہ آئینی شک جو ہے وہ پریزنٹ پر لاغون نہیں ہوگی یہ نہیں لکھا گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ چینمنٹ جو ہے وہ ڈریکٹلی پریزنٹ کے انڈر آ گیا پریزنٹ جو ہے جب چاہے گا اس کو اٹھا دے گا کوئی بھی ہلی کسی لکھا گیا اٹھا دے گا فروغ نسیم صاحب کبھی کہا جا رہا ہے اس میں کوئی تعلق نہیں ہے یہ بد نیتی ہے گورنمنٹ کی بد نیتی ہے گورنمنٹ اس کی اٹانومی کو ختم کرنا چاہا رہی ہے کون چاہا رہی ہے جناب جس کو ہم چاہیں فروغ نسیم صاحب بھی اس کے حق میں نہیں تھے تو پھر باقی کون رہی ہے یہ کس کے کہنے پر پھر ہو رہا ہے فروغ نسیم صاحب بھی اگر نہیں چاہتے تھے ان کو بھی نظر آ رہا تھا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے یہ معاملہ نہیں آگے چلے گا اگر فروغ نسیم بھی نہیں چاہ رہا اگر یہ بھی نہیں چاہ رہے تو پھر میرا مطلب ہے کہ کون سا تیسل سامنے سامنے ایک بات سنے اس سا بے وقف نہیں مناسب میں نے نہیں کیا یقین مانے مجھے نہیں پتا اس بات کم ہے یہ کوئی پھر وراند خان کا بس گیا یہ لوگ ڈپارمنٹ کا کام ہے جو بھی آمینڈمنٹ آتی ہے جو بھی ڈرافٹنگ ہوتی ہے یہ لوگ ڈپارمنٹ کا کام ہے اس کی ہی رسپونسیبیلٹی ہے وہاں سے ڈرافٹ جو ہوتا ہے وہ نیشیے اٹھا ہے وہ پرائیمیسٹر آفیس جاتا ہے پرائیمیسٹر آفیس ہے وہاں پر اس کو دیکھ کے اس کے بعد اس کو پرائیمیسٹ آفیس بھیجیے جاتا ہے کہ فائنل ڈرافٹ کو وہاں پرائیمیسٹر خود تو نہیں نا ڈرافٹ بنا رہے یہ اب یہ کہہ رہے ہیں فرونس ہی بھی نہیں چاہ رہے تھے اٹارنی جنرل بھی نہیں جا رہے تو یہ کیا اسمان سے گر گیا غلامر صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کون یہ چاہ رہا تھا پھر اگر وزیر قانون نہیں چاہتے اٹارنی جنرل اسی طرح بریسٹر علی زفر ان سے تو پوچھا نہیں کیا تو پھر یہ کوئی آ کر کہہ دیا کسی نے عمران خان صاحب کو کہ جی یہ حل ہے دیکھنا پھر کیسے زبردست نیپ کام کرے گا یہ ساری کرپشن ختم ہو جائے گی جس کا ذکر آج بھی عمران خان صاحب کہہ رہے تھے جی تیس سالوں میں دو خاندان ہیں جنرل نے ملک کو تباہ کر دیا اب یہ بھی مجن بکنے والا نہیں ہے لوگ جو ہیں لوگ اس بات میں اصل میں شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار جو ہیں وہ شاہ کے اردگرد کھٹے ہیں شاہ کو شاید ایسی سوچ بھی نہ آتی ہو لیکن وہ اردگرد کے جو دوست ہیں ان کے وہ شاہ سے زیادہ وفادار وہ بتاتے ہیں کہ اب ہم اس طرح کر لیں گے اب ہم اس طرح کر لیں گے اب ہمیں یہ کرنا ہوگا پہلے دو ڈائی سال تو یقین مانے ہمیں کیابنٹ سے لوگ یہ بتاتے تھے کہ وہاں جاتے ہیں کوئی کام اگر ہو جب پرائیم میریسٹر صاحب سے ملتے ہیں تو صرف یہ بات کرتے ہیں شباز شریف اور نواز شریف میں تو بڑا قرق کر دیا جی ملک کا تو ساری کی ساری گفتگو جو ہے وہ ڈیورجن ہو جاتی تھی بس اس کی اوپر دو گھنٹے بیعث ہوتی اس کے بعد پوچھتے ہاں کیا کام ہے جی تو یہ تھا جی اچھا اس کے لیے آئے تھا وہاں تو دو سال تو ڈائی سال یہی چیزیں چلتی رہی ہیں ابھی جا کے تھوڑا سا لوگوں اپنے ان کے لوگوں نے کہنا شروع کیا ہے آپ کی ساری درست ثابت ہوتی ہیں بابر صاحب انہوں نے بہت پہلے بتا دیا تھا کہ انہوں نے الیکشن بھی اس بات پر لڑنا ہے تب میں بھی ان کی بات ایک اہم منسٹر سے آج سے کوئی چھ مہینے سال پہلے پوچھا کہ آپ نے اگرہ الیکشن کیسے نارے پر لڑنا ہے کیا سلوگن ہوگا مہنگائی آپ سے کنٹرول نہیں ہو رہی گربت آپ سے کم نہیں ہو رہی برا حال ہے ملکہ تو کیسے لڑیں گے انہوں نے کہا جی عمران خان صاحب نے ہمیں کہا کہ اگلا الیکشن بھی ہم نے اسی نارے پر لڑنا ہے کہ یہ جو پیچھے والے تھے یہ کرپت تھے یہ ملکہ بیڑا گرہ کر گئے اور یہ سارا انہی کے وجہ سے ہوگا جو بھی ہو رہا ہے اب مسئلہ یہ ہے کہ نیب جو ہے نیب انڈیپینڈنٹ ہے کسی ارتک آپ کہہ سکتے ہیں شباہ شیف باہر ہیں مریم نواز باہر ہیں سارے لوگ باہر ہیں خان صاحب یہ چاہ رہے ہیں کہ ایک دفعہ ان کو دوبارہ تنہا جائے ایک دفعہ پھر اپوزیشن پہ دھاوا بولا جائے اس کے لیے چیر میں نیب کو انڈر لانا ضہوری ہے انڈر پریشر لانا ضہوری ہے اسی سجلے میں یہ تینوں ڈرافٹ آئے ہیں اور مقصد کیا تھا چیر میں نیب کو انڈر لانا کے آپ کیا کرنا چاہتے ہیں کیا لینا چاہتے ہیں جتنے مرضی ڈرافٹ آپ یہ لے آئیں جتنے مرضی ڈرافٹ لے ہیں میں آپ کو یہ خبر دے رہا ہوں یہ خبر آپ نوٹ فرمالیں کہ جو چیر میں نیب آئے گا وہ ان کی بات نہیں مانے گا وہ ادارے کے لیے کام ضرور کرے گا لیکن وہ اس طرح سے نہیں ہوگا جس طرح سے ابھی ایک صاحب جو ہیں وہ ٹیلی فون کرتے ہیں کہ یہ اس کو پکڑ لیں اس کو چھوڑ دیں اس کو اٹھا لیں اس کو اندر باندھ کر دیں اس کو نکال دیں تو ایسا پھر آنے والے چیر میں سے یہ نہیں ہوگا وہ چیر میں آئے گا تو اس صاحب کو چیر میں لگا دیا جائے اسی صاحب کو ہو سکتا ہے اس چیر میں لگا دیا جائے جس کی آپ بات کہہ رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ وہی پرپوزل ہو کے اسی کو چیر میں لگا دیا جائے چیرہ فون جو کرتا ہے تو خود ہی جا کے چیزوں کو وہ میرے خیال ہے کسی اور اہم ذمہ داری پر ہیں جی غلامتر صاحب واپس آگئے ہیں پاکستان پاکستان آگئے ہیں واپس ہی ہیں ادھر ہی ہیں چلیں پرویس خٹک صاحب کے خلاف انکوائری جو ہے وہ روگ دی گئی ہے نیب نے درخواست بھی واپس لے لی ہے اور اتحابداد بھی منظور کر لیا ہے مالم جببہ کا جو ریفرنس تھا تو اب بہت سی خبریں اس طرح کی آ رہی تھیں کہ جی ان کے بتیجے چلے گئے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی میں پرویس خٹک صاحب بھی کئی ملاقاتیں کر رہے ہیں کچھ ناراض ہیں آم میٹنگز میں نظر نہیں آتے ہیں تو کیا اس کا کوئی سیاسی اثر بھی ہوگا کہ کیسے سے ختم ہوتے ہیں پرویس خٹک صاحب پی ٹی آئی میں ہی ہے نا اب اس کا ختم نہیں ہوگا کیونکہ انہوں نے خود اپنے آپ کو پرویس خٹک صاحب سے لدہ کال لیا تھا پرائم منسٹر کا نام نکل گیا ان کے پرنسپل سیکٹری صاحب کا نکل گیا باقی لوگوں کو نکل گیا رہ گئے تھے پرویس خٹک صاحب صرف تو ان کو پرویس خٹک صاحب کو یہ پتہ چال گیا تھا کہ مجھے انہوں نے اپنے خاتے سے نکال دیا ہے تو پھر اس کے بعد انہوں نے اپنے بچوں کو جو بھی ان کے خاندان کے لوگ ہیں انہوں نے پوچھا کہ ہم نے تو کوئی اور اپشنز ہمارے پاس ہیں ہم نے وہ یوز کرنے ہیں انہوں نے اس کی اجازت دی اپنے خاندان کے لوگ کو ٹھیک ہے آپ اپنی بل کے مطابق آپ جس سیاسی پارٹی میں جانا چاہتے ہیں وہ آپ چلے جائیں اس کے بعد ان کو پھر یہ احساس ہو وہاں پہ اصل میں شاہ فرمان صاحب ہیں جو اس ساری چیزوں کے پیچھے ہیں جو یوب برادرز جو ہیں ان کے بھی اور یوب اینڈ سنز جنرل یوب صاحب کی فیملی پوری اور پرویز خٹک صاحب کی فیملی ان کو انہوں نے کارنر کیا ہوا ہے اور اس طرح سے کارنر خان صاحب کو ہر دو منٹ کے بعد میسج بھیجتے ہیں ہر دو منٹ کے بعد میسج بھیجتے ہیں بریک کے بعد بات کستانی عمرہ زائرین کے لیے بڑی خوشخبری ہے جب سے کرونا وبا آئی مسلمانوں کے لیے بہت تکلیف دے یہ بات بھی تھی کہ خانہ کعبہ میں اور مدینہ منورہ میں روزہ رسول پر جانے پر پابندیاں لگائی گئیں کیونکہ وبا پھیلنے کا خطرہ تھا اس ودا سے اور ہر کوئی جانا چاہتا تھا حج ہم نے دیکھا کہ اس طرح ہوا بڑا رسٹرکٹڈ کہ دنیا بھر سے کوئی نہیں آ سکتا صرف چند لوگ جو سعودی روی میں موجود ہیں وہ لیکن پھر آئیستہ الحمدللہ کچھ عرصے سے یہ پابندیاں آتنا شروع ہیں اور اب عمرہ زائرین کے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری ہے اور ہمارے ساتھ موجود ہیں سعودی کمپنیری فنادق اس کے سربراہ سی او جناب سلمان آرائین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ان کا معاہدہ پی آئی اے سے ہوا ہے جو بہت بڑی خبر ہے پاکستانیوں کے لیے عمرہ زائرین کیلے جلو گمرا کرنے جانا چاہتے ہیں سلمان صاحب اسلام علیکم سر بہت شکریہ آپ تشریف لائے ہمارے پروگرام میں یہ فرمائے گا یہ جو آپ کی کمپنی فنادق کمپنی اس کا پی آئی اے کے ساتھ کس حوالے سے معاہدہ ہوا ہے اور پاکستانیوں کو کیا سہولیات ملیں گی دیکھیں اصل میں ہو یہ رہا ہے کہ پورے کا پورا یہ جب سسٹم بند ہوا تو اس کے بعد جو ایک سب سے اہم چیز تھی وہ یہ تھی کہ کوئی نیا نظام بنایا جائے ایسا نظام بنایا جائے جو کہ بہتر ہو لوگوں کے لیے اس کو فسلیٹیٹ کرے اس کے اندر جو خاص طور پر جو پریشانیاں ہوا کرتی تھیں دوہزار انیس سے پہلے جو پریشانیاں ہوا کرتی تھیں ان پریشانیاں کو ایڈرس کر دیا جائے تو یہ بڑے اچھی اپرچونٹی تھی تو سعودی گورنمنٹ نے اس اپرچونٹی کو استعمال کرتے ہوئے یہ کیا ہے کہ پورے کے پورے عمرے کے پروسس کو ڈیجیٹائز کر دیا تاکہ جو جہاں جہاں خامی ہیں تھی اس خامیوں کو دور کر دیا جائے اور اس حوالے سے پھر اس وقت جو ہے ایک نیا نظام لانچ کیا گیا ہے جس کو مقام کا نام دیا گیا ہے جو سعودی گورنمنٹ خود اون کرتی ہے اس مقام سسٹم کا کام یہ ہے کہ جس حاجی نے بھی پوری دنیا سے کہیں سے آنا ہے اس میں ہوتل کی ریزرویشن ہوگی اس کی ٹرانسپورٹ کی ریزرویشن ہوگی اور اس کے اندر اس کی میٹ این گریڈ جسے ہم گراؤنڈ سرویسز کہتے ہیں اس کی وہ سرویسز ہوگی یہ تینوں سرویسز بک ہوں گی اس مین سسٹم کے اوپر اور اس مین سسٹم کی کنفرمیشن کے بعد ویزا ایشو ہوگا ورنہ اس سے پہلے ویزا ہی ایشو نہیں ہوگا یعنی یہاں سے لوگ چلے جاتے تھے اور بچارے ڈونڈتے تھے کہ سوٹل میں ٹھائرنا ہے جو وعدہ کیا تھا وہاں نہیں ہے جگہ ہی نہیں ہے کھانے پیرے کا مسئلہ جانے آنے کا کہ مدینہ شریف سے مکہ شریف جانا ہے عمرے میں تو یہ سب چیز سیٹل ہوگی ان کی ٹریبلنگ وغیرہ ہر چیز یہی سے اوکے ہو جائے گی اب یہ سب سے اچھی چیز یہ ہوئی ہے کہ پہلے یہ ساری بوکنگز ہوں گی اور ہنڈرڈ پرسنٹ جو مسافر ہے جو محتمیر ہے وہ اسی بوکنگز کے مطابق ہی ٹریبل کرے گا ایسا نہیں ہوگا کہ اس کی بوکنگ ایک دن کی ہوئی اور وہ پانچ دن کے لیے سلمان صاحب سلمان صاحب یہ تو پھر مشکلات میں اضافہ نہیں ہو جائے گیا جو ظاہرین ہیں ان کی یہ تو پہلے لوگ جاتے تھے اپنا ویزا لے لیا اور ٹکٹ کروانے کے بعد اپنی مرضی سے سستہ ہوتل لے لیا اور سستی اپنی مرضی سے سواری استعمال کر لی اب اگر یہ ساری چیزیں تو وہ سٹینڈرڈ ریڈ لگیں گے وہاں تو پھر یہ تو پانچ چھے لاک رفعہ کا پیکج پہنچ جائے گا گریب آدمی کی تو پہنچ سے باہر ہو جائے گا یہ سارا سسٹم دیکھیں جی بات یہ ہے کہ مہگا تو یہ ضرور ہوگا یہ بات آپ کی صحیح ہے لیکن اتنا نہیں ہوگا کہ اتنا مہگا ہو جائے بہت ساری چیزیں جو ہے وہ جب ریگولیٹ ہوتی ہیں جب سٹینڈرڈائز کیا جاتا ہے اس میں جب کالٹی آتی ہے تو تھوڑی سی اس کے اندر اس کی ایک کاسٹ ہے جو دینی پڑتی ہے یہ ضرور ہوگا لیکن اس کے مقابلے میں جو وہاں پر جو پریشانیاں ہوا کرتی تھیں ہمارے مہتمرین کو میں پچھلے پندرہ سال سے سعودی ریوے میں مقیم ہوں ہم لوگ جو ہے ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے مہتمرین جو ہے وہ کتنے پریشان ہوتے کہ ان کو ایک یا دو دن کی ان کی بکنگ ہوئی ہوتل میں اور وہ باقی دن وہ بچارے حرم میں گزارتے یا پریشان ہوتے تو یہ تمام چیزوں کو ختم کرنے کے لیے جو ہے یہ جو نیا نظام لائیا گیا ہے اس سے بہت سادہ فائدہ ہوگا یقیناً طور پر اور مہتمیر جو ہے جب پہلے جایا کرتے تھے وہ پچارے پریشان ہوتے تھے کہ جی ہم وہاں پہنچیں گے پتہ نہیں ہوتل ملے گا نہیں ملے گا کوئی آدمی ہم سے ملے گا بات ہوگی اب تمام کمپنیاں جو اس پورے پورے پروسس کا حصہ ہیں وہ تمام کی تمام ذمہ دار ہیں اور اگر وہ اپنے وہ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کریں گی تو انہیں سعودی گورنمنٹ جو ہے وہ ایک تو پیمنٹ نہیں کرے گی اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کو بلیک لسٹ کرے گی تو یہ نیا نظام جو ہے اس میں بہت سارے پی اے ہی سے کیا ملے گا یہ تو پھر اس طرح سے لگ رہا ہے جیسے عمرہ جو ہے وہ سعودی عرب حکومت نے نیشنلائز کر دیا ہے یہ پہلے والا سسٹم تو اب یعنی کہ نہیں ہوگا تو یہ تو کمیال ہی ہے انہوں نے اپنے اس میں سٹیٹ میں مرج کا لیا یہ نیشنلائز ہو گیا جی آپ کی بات صحیح ہے یہ بلکل ایسا ہی ہے کہ گورنمنٹ آف سعودی ریبیا کو اس کی وجہ سے عمرہ کے میں جو مسائل تھے بہت زیادہ جو ہے وہ پریشانی کے سامنا کرنا پڑتا تھا پوری دنیا سے جو موتمر آتے تھے وہ ہر جو غلطی ہوتی تھی پوری دنیا میں جہاں سے بھی غلطی ہوتی تھی اس کا ذمہ دار جو ہے وہ سعودی گورنمنٹ کو سمجھا کرتے تھے تو جب سعودی گورنمنٹ کے پاس وہ جاتے تھے تو ان کے پاس تو پوری معلومات ہی نہیں ہوتی تھی کہ بھئی ہوتل کی بکنگ کس نے کی کب کی کتنے کی 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 بھی یا نہیں کی تو سعودی گورنمنٹ نے یہ کہا کہ اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم جو ہے ایک ایسا نظام لے آئیں جس میں جتنے لوگ بھی آئیں اللہ کے جو مہمان آتے ہیں ان کی پروپر جو ہے وہ کوئی ذمہ داری لے اس کے اوپر کوئی ذمہ دار ہو کوئی عمرہ کمپنی ذمہ دار ہو کوئی ٹریول ایجنڈ ذمہ دار ہو کوئی ہوتل والا ذمہ دار ہو اگر وہ ذمہ داری پوری نہیں کرتا تو اس میں سعودی حکومت کے پاس کچھ ایسے کنٹرول ہو جس سے وہ اس کو ٹھیک کر سکیں تو پوری دنیا کے نظام میں ایسا ہی ہوتا ہے پورے فرسٹ فرل کنٹریز میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ آپ جب ٹریول کرتے ہیں یوکے جاتے ہیں کینیڈا یو ایس جاتے ہیں تو وہاں پہ بھی یہ ہوتا ہے آپ ٹرکی جائیے ٹرکی والے کیا کرتے ہیں ان کے بعد بھی پورا نظام موجود ہے تو یہ تو میری رائے یہ ہے کہ یہ ایک بہت اچھا احسن قدم ہے اچھا اس میں کوئی پرائیس کنٹرول کا بھی وہ دیکھیں گے یہ نہ ہوگے لوگوں سے بہت زیادہ چارج کیا جا رہا ہو تو اس پر وہ نظر رکھیں گے اور دوسرا یہ پی آئی اے کے حوالے سے بتائے گا کہ کس طرح آپ کی کمپنی کا کیا معاہدہ ہے اور کب تک یہ فلائٹس شروع ہو رہی ہیں اچھا اس میں یہ ہے کہ جہاں تک نظر رکھنے کے تعلق ہے بالکل جی یہ بہت زبردست قسم کی مانٹرنگ ہے یہاں تک ہو گیا ہے کہ جتنی پیمنٹس جو ہیں وہ پاکستان سے بنگلہ دیش سے انڈیا سے پوری دنیا سے جہاں سے بھی پیمنٹس آتی ہیں وہ پیمنٹ اب صرف بینک کے تھو جا سکیں گی وہاں پہ کیش پیمنٹ نہیں ہو سکے گی تو یہاں تک یہ مانٹر ہو گا کہ جناب یہ پیمنٹس جو ہیں وہ پراپر چینل سے آئی ہیں یا نہیں آئی ہیں تو تمام ممالک کے لئے یہ چیز بیک بہتر ہے اچھا جہاں تک پیائی کے تعلق ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ اس وقت الحمدللہ پوری دنیا سے اس نئے نظام میں ٹوٹل ٹوئنٹی ایٹ کمپنیز کو جو ہے وہ لائسنس دیا گیا ہے پوری دنیا سے اور الحمدللہ فنادک ان میں سے ایک کمپنی ہے اس کے علاوہ اس میں بہت بڑی کمپنیوں کے نام ہیں اس میں سعودی آئرلائنز ہے فلائی ناس ہے سعودیہ کی اور بہت بڑی کمپنیز ہیں امریکہ کی کمپنیز ہیں تو ہم الحمدللہ شکر ہے کہ پاکستان کی واحد جو ہے وہ ہم یہاں سے تعلق رکھتے ہیں اور ہمارا وہاں پر نظام ہے اپنا کمپنی ہے میری پندرہ سال سے سعودی اریبیا میں تو یہ ایک ایسی اپرچونٹی ہے جس میں محتمر کو ایک بہت بڑی فیسلیٹی یہ ملے گی جس میں ہمارا جو پی آئی اے کے ساتھ اتفاق ہوا ہے کہ ہم پی آئی اے کی جو لوگ ٹکٹس خریدیں گے ان کو ہم ایک ڈسکاونٹڈ جو ہے وہ عمرہ پیکیج آفر کریں گے ویب سائٹ سے اوپر پی آئی اے کی ویب سائٹ کے اوپر تو اگر آپ نے پی آئی اے کی پی انار آپ کے پاس موجود ہے آپ نے بکنگ کروا لی ہے تو اس سے فنادق آپ کو ایک ڈسکاونٹڈ پائز دے گا اور وہاں پر سعودی اریبیا میں ہم ایک سپیشل ہیلپ ٹسک ہم بنا رہے ہیں ان تمام لوگوں کے لیے جو پی آئی اے کے مسافر ہوں گے اس میں اردو کی سہولیات موجود ہوں گی ان میں ان ہوتیلز کے اندر ہم بہت سارے اور فیسلیٹیز لے کے جانے جا رہے ہیں کتنا فرق ہوگا عام جو آپ سمجھتے ہیں کہ عمرے کا ایک پیکج ہوتا ہے یا کتنی عمرہ ہو رہا ہے اس سے کتنا فرق پڑ جائے گا ایک پاکستانی دیکھیں ہم اس میں ٹارگٹ کر رہے ہیں انشاءاللہ کہ ہم اس کو کم از کم بھی دس پرسنٹ تو ان کو ڈسکاونٹ زیادہ دیں اور اس سے زیادہ ہی دیں گے انشاءاللہ اور صرف ڈائریکٹ پیسوں کی صورت میں ڈسکاونٹ نہیں ہے اس کے علاوہ جو ایک اور بہت اہم چیز ہے کہ وہاں پر ان کا خیال رکھنا ان سے اس زبان میں بات کرنا ان کے کھانے کا خیال رکھنا ان کے جو مسائل ہیں میرا خیال ہے وہ ایک زیادہ بڑا مسئلہ ہے جس کے لیے جو ہے وہ ہم ایک ایسا ہیلپ ڈس ہم نے وہاں پر انشاءاللہ تطیب دے دیا ہے کہ جس پر ہم خاص اپنے پاکستان کے جو ہمارے اللہ کے مہمان ہیں جو پاکستان سے تشریف لارہے ہیں ان کے لیے ایک خاص سروسیز جو ہیں اچھا جو ہمارے ساتھی غلامبزم نے سوال کیا تھا کچھ اندازاں رپاؤں میں کتنا یہ بڑھ جائے گا یہ مقام کا جو سسٹم آرہا ہے سارا انٹیگریٹڈ سسٹم ہے ایک طرح سے ڈیجٹلائز ہے اس سے کتنا بڑھ جائے گا عوصت جو عمرے پر لوگ پہلے جاتے تھے اب بھی اب نے دیکھا ظاہر ہے کہ یہ مہنگائی ہوئی آج پروگرام میں بات کر رہے تھے ائر فیر کے جو کرائے ہیں ائر فیر وہ بھی بڑھ گئے ہیں ہوتلز کے بھی ظاہر ہے بڑھ جائیں گے کرائے ہر چیز بڑھ جائے گی تو پھر بھی کتنا یہ مقام جو ہے سسٹم آنے سے کتنی زیادہ ہوگا دیکھیں اس میں یہ مقام کی سسٹم آنے سے ہر چیز سٹینڈرڈائز ہو گئی ہے یعنی پہلے ویلیو ایڈی ٹیکس جو ہے وہ سعودی ایرابیہ میں دوہزار اٹھارہ میں لگا تھا تو ابھی جو ہے جو لاسٹ یر سے ویلیو ایڈی ٹیکس ہے پندرہ پرسنٹ تو پہلے اگر آپ پیمنٹ جو ہے وہ سرکاری سسٹم سے نہیں بھیج رہے تھے اور ہوتل جو ہے وہ سو ریال کا ہوتل جو ہے وہ اس پہ اگر آپ ٹیکس نہیں دے رہے تھے پروپر تو اب آپ کو وہ ٹیکس دینا پڑے گا تو اس وقت ویلیو ایڈی ٹیکس جو ہے وہ پندرہ پرسنٹ ہے اسی طرح جو ہے وہاں کا جو ملسپیلیٹی ٹیکس ہے جو گے ہوتلز کا ٹیکس ہے وہ بھی اس میں ہیڈ ہو جائے گا تو صرف ڈائریکٹ جو ایمپیکٹ آئے گا میرا اپنا جو اسیسمنٹ ہے وہ کم از کم بھی ٹوئنٹی فائی پرسنٹ سے زیادہ آئے گا اچھا یعنی یہ جو ٹیکس کی وجہ سے یہ وہاں کے جو ٹیکس تھے جو پہلے نہیں تھے اس سسٹم کے آنے کی وجہ سے ویسے کوئی چارجز نہیں بڑے گئے اس کی وجہ سے کچھ چارجز بڑے ہیں وہ تقریبا سیون ٹو سیون ایڈا ہاف پرسنٹ کے قریب ہیں جو ایڈیشنل ہیں صرف اس نظام کو ایمپلیمنٹ کرنے کے لیے اچھا ایک تو ہم دیکھتے ہیں مختلف پیکیج ہوتے ہیں کہ ایک عمرہ کا بالکل ہی حساب ہوتا تھا کہ اتنے لاکھ سے لے کر اتنے لاکھ تک جاتا تھا تو وہ تو ایک بڑا بڑا ہم دیکھتے ہیں لیکن ان ایوریج کتنا فرق پڑ جائے آپ خیال سے کہ پہلے اگر ایک شخص فرض کرنے ڈیڑھ دو لاکھ روپے میں ہو رہا تھا عمرہ چند دن کے لیے ہفتے کے لیے جو بھی تو اب اس میں کتنا دیکھیں ہمارے جو عام پاکستان یہ ایک بڑی عجیب بیڈن ہے کو کچھ سٹیٹسٹکس بتا دیتا ہوں پوری دنیا سے دوہزار انیس میں آٹھ میلین لوگوں نے عمرہ کیا تھا پاکستان سے آٹھ میلین میں اور پاکستان سے 1.6 ملین لوگ گئتے ہیں سولہ لاکھ دوہ انیس میں اور پاکستان سے 16 لاکھ لوگوں نے جب عمرہ کیا تھا ہم 23% ہیں پوری دنیا کے ٹوٹل پاپولیشن جو عمرہ پہ کرنے کے لیے آتی ہے پاکستان 3 بلین ڈالرز خرچ کرتا ہے حجان عمرے کی مد میں فارمل انفارمل منی میں اب یہ کہاں ڈاکیمنٹڈ ہے اسٹیٹ بینک کو کتنا اس کے بارے میں پتا ہے ہمارے فرنشل اسٹیٹوشنز اس میں کتنے انوالو ہیں یہ بہت بڑا کام ہے جو کہ کرنے والا ہے ہمیں بھی اس کو ڈیجٹرائز کر کے اس ٹیز کو بھی دیکھنا چاہیے رہنی صاحب بہت بہت شکریہ آپ مارے پروگرام تشریف لائے پروگرام دیکھنے کو شکریہ کچھ دیر میں آپ ہیڈلینگز دیکھ سکیں گے اجازہ دیجئے اللہ حافظ اب پتہ چلا سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے